علماء اکرام خطبہ و ذاکرین شعراء اکرام سامین اکرام سلام علیکم اعلان کے مطابق یہ شرف مجھ کو دیا گیا ہے نظامت کا نظامت کے آغاز سے پہلے میں مہدبانہ گزارش کرتا ہوں تمام علماء اکرام سے کہ اگر زہمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں تاکہ آپ کے پیچھے شعراء اکرام آپ کی قیادت میں اسٹیج پہ آسکیں اور جو علماء اکرام کرسی پہ تشریف فرمائیں ان سے بھی مہدبانہ گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف پہ تشریف بہوازِ بلند نارے صلواتِ نایت فرمائیں ابھی آپ میزبان شاعرِ اہلِ بیت چاہت موانوی صاحب سے کلام سمات فرما رہے تھے اور دادو تحسین سے نواز رہے تھے کہ جنہوں نے امام حسین کی مدہ کرتے ہوئے اس طولانی سجدے کا ذکر کیا کہ جس میں نوازہِ رسول پشتِ رسول پر ہے جبرائیل حکم دے رہے ہیں کہ بادست درود و سلام خدا کا حکم ہے کہ تب تک سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھے یہاں پر چار مصرے یاد آتے ہیں جنابِ جرار اکبر آبادی کے سمات فرمائیں شاعر کہتا ہے کہ بتا سکے جو زمانے کو وزنِ صبرِ حسین ہماری فکر وہ میزان ہی بنانا سکی کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی حضرات اس بات کی وضاہت شروع میں کر دوں کہ طولانی فیرست ہے اور فیرست بڑی خوبصورت ہے کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک سرزمینِ ہندوستان کا مائناز شاعرِ اہلِ بیت اس فیرست میں ہے اور شعرہ کی فیرست کے ساتھ ساتھ کچھ علماء خطبہ ذاکرین بھی شعرہ کی فیرست میں ہیں کہ بظاہر وہ خطیب ہیں عالم ہیں مگر وہ شاعرِ اہلِ بیت بھی ہیں یہ شرف بہت کم ہے کسی کے لیے کہ وہ شاعرِ اہلِ بیت بنے پیے شرف اور بالاتر ہے کہ وہ زاکرِ حسین بھی ہو شاعرِ اہلِ بیت بھی ہو اگر عالمِ دین ہے زاکرِ حسین ہے اور شاعرِ اہلِ بیت ہے تو اس کی شخصیت اور نکھرتی نظر آتی ہے انجم زیدی صاحب نے بہترین فیرست شایع کی ہے میں قبل اس کے کہ کسی مہمان شاعر کو آواز دوں اس سے پہلے مہد دبانہ گزارش ہے تمام حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الہم تین مرتبہ سورہ توحید کی طلاف فرما کے مرہوم و مغفور سید علی انوار زیدی صاحب تابہ سورہ کی روح کو عصال کر دیں تابہ سورہ بہاوازِ بلند نعرِ صلاوات عزیزوں باقاعدہ نظامت کا آغاز کرنے کے لیے خطیبِ اہلِ بیت شاعرِ اہلِ بیت خطیبِ انخلاب آلی جناب مولانا سید ابباز رشاہ صاحب کے تین بن مولاِ کائنات کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد مہمان شاعر کو آپ کے خدمت میں پیش کروں گا سید ابباز رشاہ نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ مردِ مائدہ ہیں علی صاحبِ شمشیر علی مردِ مائدہ ہیں علی صاحبِ شمشیر علی چلتی پھرتی ہوئی قرآن کی تصویر علی مردِ مائدہ ہیں علی صاحبِ شمشیر علی چلتی پھرتی ہوئی قرآن کی تصویر علی با خدا دینِ محمد کی ہیں تصویر علی با خدا دینِ محمد کی ہیں تصویر علی ربِ کعبہ کی قسم قابے کی توقیر علی بایت ملازہ ہو ربِ کعبہ کی قسم قابے کی توقیر علی ایسے بندے کی کوئی کیسے نہ توصیف کرے جس کی اللہ بھی قرآن میں تعریف کرے ایسے بندے کی کوئی ایک ایسے نہ توصیف کرے جس کی اللہ ابھی قرآن میں تعریف کرے ایک ایک مصرے پہ توجہ کا طلبگار ہوں سید ابباد اشاد نخوی صاحب فرماتے ہیں آگے ایک صلاوات بھیجے محمد و آل محمد پر جو حضار پیچھے آکے بیٹھ رہے ہیں ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ جو کرسیاں آگے خالی ہیں پہلے انہیں پرکل لیں ایک اور باوازِ بلند صلاوات بھیجے محمد مردِ مائدہ ہیں علی صاحبِ شمشیر علی چلتی پھرتی ہوئی قرآن کی تفسیر علی باقدا دینِ محمد کی ہیں تصویر علی ربِ کعبہ کی خسم کعبے کی توقیر علی ایسے بندے کی کوئی کیسے نہ توصیف کرے جس کی اللہ ابھی قرآن میں تعریف کرے سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی اس سے مراد فقر مولاِ کائنات ہیں سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی باغِ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی ہر مسلمان پر چوتھا مصابیت ملازہ ہو ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی ماں کی اسمت کی گواہی ہے محبت اس کی ماں کی اسمت کی گواہی ہے محبت اس کی اس کا کوئی پیدو ذرف کا آلی نہ ملا اس کا دشمن کوئی ہم کو تو حلالی نہ ملا یا علی سارے عالم میں ہے سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی باغ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی ماں کی عصمت کی گواہی ہے محبت اس کی اس کا کوئی پیدو ذرف کا آلی نہ ملا اس کا دشمن کوئی ہم کو تو حلالی نہ ملا آخری شہم اسرے مہمان شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کا سر رب حقیقی کی دلیل عظمت اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے اپنی قوت اس کے قدموں کی دھمک ہے کہ خدا کی حیبت علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا وہ آبِ کاؤسر سے بھی افضل ہے پسینہ اس کا علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا آبِ کاؤسر سے بھی افضل ہے پسینہ اس کا